نارنول کے سرکاری اسپطال میں دوائیوں کا ٹوٹا بنا ہوا ہے جس کے کارن سرکاری اسپطال میں آنے والے مریجوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوائیہ نہیں ملنے کے کارن سرکاری اسپطال میں آئے مریج نراس ہو کر واپس اپنے گھر لوٹ رہے ہیں وہیں سرکاری اسپطال میں دوائیوں کا شٹوک نہ ہونے کے کارن مریجوں کو بہار سے مہنگی دوائیہ بھی کھریدنی پڑ رہی ہیں اس وجہ سے مریجوں میں اسپطال پرساسن اور سرکار کے خلاف بھاری ناراضگی ہے نارنول کے سرکاری اسپطال میں ان دنوں دوائیوں کا ٹوٹا بنا ہوا ہے اسپطال کے اندر لگ بگرو جانا ہجاروں کی سنکھیا میں مریج علاج کروانے کے لیے آتے ہیں سرکاری اسپطال میں علاج کروانے آئے مریجوں کو یہاں پر ڈوکٹر تو مل جاتے ہیں پرنتو انہیں یہاں پر ڈوکٹر دوارہ لکھی دوائیہ نہیں ملتی کیونکہ ڈوکٹر یہاں پر اپنے حساب سے دوائیہ لکھ رہے ہیں اور جو دوائیہ دوکٹر لکھتے ہیں وہ سرکاری اسپطال میں مریجوں کو نہیں مل رہی اسپطال میں دوائی نہیں ہونے کے کارن مریجوں کو بھاری پریسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسپطال کے اندر دوائی نہیں ہونے کے قرار مریجوں کو بھار میڈیکل اسٹور سے مہنگے داموں میں دوائیہ خریدنی پڑ رہی ہیں اس سے مریجوں کا سرکاری اسپطال میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے پورے معاملے کو لے کر ہم نے مریجوں سے بات کی تو ایک مریج نے ہمیں بتایا کہ سرکاری اسپطال میں انہیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پر چیک اپ کروانے کے لیے آئے تھے اس کے بعد ڈاکٹر دوائی لکھی گئی لیکن جو ڈاکٹر نے دوائی لکھی تھی وہ ساری دوائیہ انہیں یہاں کے سرکاری میڈیکل اسٹور سے نہیں ملی سرکاری میڈیکل اسٹور والوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر دوائی نہیں ہے جن کو ویب باہر سے لے لیں ایسے میں دوائیہ نہ ملنے کے قارن مریجوں کا آرثک نقصان بھی ہو رہا ہے وہیں اس بارے میں جب میڈیکل سپریڈنڈنٹ سرجیر تھاپر سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اسپطال میں سو چار روپ سے دوائیہ آ رہی ہیں پھر بھی یدی کسی دوائی کی کوئی کمی ہے تو اس بارے میں اچھا دیکاریوں کو لکھ کر دوائی مانگ بھا لیں گے اسپطال میں دوائیوں کی کوئی کمی نہیں رہنے دی جائے گی میں اپنی دونوں بچوں کو لے کر سرکاری ہسکل میں آئی گی دوکٹر نے بہت افسر سے دیکھا دیکھنے کے بعد انہوں نے دوائیہ بھی لکھی لیکن سرکاری اسپطال میں دوائیوں کیا بھاو کے چلتے مجھے پوری دوائیہ یہاں پر نہیں مل پائی اس کی وجہ سے مجھے بھار سے دوائیہ لینی پڑے گی جو کہ میں ہفورد سائد نہیں کر پاتی ہوں میرا نام انہوں ہے میں اٹھے بھی منڈی سے آئی تھی دوائیہ لینے دوکٹر نے جو بھی دوائیہ لکھی تھی یہاں پہ ایک بھی دوائیہ نہیں ملی اور ساری دوائیہ مجھے بھار سے لینی پڑے گی شکلا شکلا اسپطال میں دوکٹر کو دکھائے دوائیہ ملی پوری نہیں ملی دو ملی ہے دو نہیں ملی اب ایسی سیسی میں کیا کریں گے دوائیہ جو آپ کو اسپطال سے نہیں ملی ان کو کیا کریں گے اب باہر لینا پڑے جاؤ سر پچھلے کافی دنوں کے سکتا ہے سرکاری اسپطال کے یہاں دوکٹر جو دوائیہ لکھتے ہیں وہ دوائیہ یہاں پلکتے ہیں مریضوں کے آروف ہے کہ ہمیں دوائیہ باہر سے پرچھلے کرنے پڑتے ہیں سرکاری اسپطال کے درستے اور مکم بلکی پریباری دوکٹر کیا کہیں گے جو دوائیہ لکھتے ہیں وہ ہمارے تو گورنمنٹ سے سپرائیہ آتی ہے جو ایچے میسیل پر آتے ہیں مہا ساتھی ہے یہ دیرہ اس سے سپرائیہ آتی ہے مہت پاس جو بھی سپرائیہ آتی ہے اس سے ساتھ مجھے جاتے ہیں جو بھی کمی ہے تو تو لکھا جائے گا سپرائیہ آتا کیا جائے گا سوپوکٹر کیا جائے گا دوائیہ لکھوگر دو دوائی باہر سے بتائیں پوری دوائیاں ملی یا نہیں ملی؟ نہا پوری نہیں ملی تو وہ باہر سے پوری دوائیاں نہیں ملی؟ تو آپ کہاں سے لوگوینے دوائیوں کو باہر سے لینے پڑے ہیں؟ باہر سے لینے پڑے ہیں کون کوydوائیاں نہیں ملی؟ ممت جنہاں لوگو ہیں دوڑکنوں ناو away رس ہی ہے دبت کہا ہے راہ میں؟ اور کونسا گاہو، کہا سے؟ ابریہ سکمار نام ہے نارنوڈ سے آیا ہوں اور جو دوائی لے لیں کہتے ہیں تو دوائی نہیں بھی دیں بھولو بار سے میں لیں گے اب ایسے نوابی دوائی ہے کہاں سے لیں گے اب لینے ہی پڑے گی جو مجلوری میں بار سے ہاں جی